بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرنٹس ٹینث لاز کی کیمسٹری کا ہم لوگ چپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے ہیں لازٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بیسز جو ہیں ان کی کیمیکل پروپٹیز کو ڈسکس کیا تھا تو آج ہم لوگ جو ہیں وہ بیسز کی جو یوزز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے چند بیسز آپ لوگوں کو دی گئی ہیں آگے ان کے یوزز لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو بیسز سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ is used to manufacture soap سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ یا وہ سابون بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ is used to manufacture bleaching powder اسے bleaching powder بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے softening of hard water hard water کو soft کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے and neutralizing acidic soil and lakes due to acid rain acid rain کی وجہ سے جو تضابی بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو زمین ہے اور جو جھیلے وغیرہ ہیں ان کی acidity پہ کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اب ایسی زمینوں کے اندر جو سبزیاں وغیرہ ہیں جو فصلے وغیرہ ہیں وہ اچھے طریقے سے اگ نہیں سکتے ہیں ہم لوگ ان کو grow نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم لوگ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کو use کرتے ہوئے ان کی acidity جو ہے acidic soil کی جو acidity ہے اس کو neutralize کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ فصلے وغیرہ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اگ سکیں پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ is used in alkaline batteries ان کو alkaline batteries کے اندر استعمال کیا جاتا ہے مگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ is used as base to neutralize acidity in stomach بعض اوقات ہمارے میدے کے اندر تضابیت ہو جاتی ہے جس سے ہمیں میدے کے اندر بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ مگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ کو اگر use کریں تو ہم لوگ اپنی جو میدے کی تضابیت ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میدے کی تضابیت کو neutralize کرتی ہے neutralize کر کے اس کو ختم کرتی ہے it is also used for the treatment of bee sting اگر شاید کی مکھی آپ کو کٹ لے تو اس کے جو ڈنک ہے اس کے علاج کے لئے ہم لوگ مگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ کا use کرتے ہیں next aluminium ہائیڈروکسائیڈ is used as foaming agent in fire extinguishers جو آگ بھجانے والے آلات ہیں ان میں سے جو foams ہی نکلتی ہے اس میں جو aluminium ہائیڈروکسائیڈا وہ foaming agent کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس میں fire extinguishers کے اندر next last ہے ہمارے پاس ammonium ہائیڈروکسائیڈ ammonium ہائیڈروکسائیڈ is used to remove grease stains from clothes اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر grease کے داگ دھبے لگ جائیں تو ان کو remove کرنے کے لئے ان کو ختم کرنے کے لئے ہم لوگ ammonium ہائیڈروکسائیڈ کا use کرتے ہیں تو یہ تھی چند basis جن کے ہم لوگوں نے uses پڑے ہیں آج کا lecture یہاں پہ ختم ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بالل trovاند儿 یہ لیک ہے ہمارے پھنڈ fut ہمارے پحدہ گز کا دوس ہمارے پھر ہم رہ علیائے پھر ہمارے پہو hardest